اسلام آباد میں ایٹی ایس احلکاروں کے ہاتھوں اتالے بیلم کی حلاکت کا معاملہ میت گھر پہنچا دی گئی اسامہ کو ایٹی ایس احلکاروں نے بائیس گولیاں ماری تھیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بابر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر انتہائی افسوسنا خبر ہے یہ بتائے گا کہ تحقیقات میں اب تک کیا کچھ سامنے آیا ہے ایٹی ایس احلکاروں کی جانب سے نوجوان اسامہ ستی کو گزشتہ رات کو بائیس گولیاں مارکل قتل کیا گیا اس وقت اسامہ کی ناش کو پوسٹ مارٹب کے بعد گھر پہنچا دیا گیا ہے اہل محلہ اور رشتداروں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ بیگنا معصوم شہری کو اسلامباد پولیس کی جانب سے بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا پولیس کی جانب سے بھی اسامہ کی بے گناہی کا اعتراف کیا گیا ہے خالد اوان ڈی ایس پی نے یہ اعتراف کیا اور ان کا کہنا تھا کہ اسامہ ستی بے گناہ تھا پولیس کو کال محصول ہوئی کہ ڈکیتی کی وعدات کے بعد ڈاکو فرار ہو رہے ہیں اور ایک مشکوک کار کا تحقیق کیا گیا کار کو بار بار روکنے کی کوشش کی گئی لیکن کار سوار نے گاڑی نہ رکی جس پر گاڑی کے ٹائرز پر فائر کیے جو بدقسمتی سے نوجوان کو لگے پولیس کے مطابق دو فائر کیے گے جو نوجوان کو لگے لیکن جو پوس مارٹم رپورٹ ہے پیمز کے ترجمان کے مطابق بائیس گولیاں نوجوان کو ماری گئی ہیں پولیس کے مطابق ٹائرز پر فائر کی کوشش کی گئی لیکن جو گاڑی کی جو تصاویر ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گاڑی کے ٹائرز پر فائر نہیں کیے گے بلکہ ونڈ سکرین پر فائر کیے گے جو نوجوان کو لگے پولیس اسی موقف پر قائم ہے کہ ٹائروں پر فائرنگ کی گئی تھی جبکہ جیسے کہ آپ نے بتایا اور ہم نے بھی دیکھا کہ جو تصویر ہے گاڑی کی اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ ونڈ سکرین پر بھی فائرنگ کی گئی ہے دیکھیں پولیس ابھی تک اس موقف پر قائم ہے لیکن جو تصاویر ہیں وہ پولیس کے موقف اور دعوے کی کلائی کھول رہی ہیں تصاویر صاف ظاہر کر رہی ہیں کہ جن پولیس اہلکاروں نے گاڑی پر فائرنگ کی ان نے سیدھے سیدھے فائر کیے یہ جہاں بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے یہ واقعہ وہیں اسلامباد پولیس کی ٹریننگ پر بھی سنگین نویت کے سوالات اٹھا رہا ہے